مرحبا روحیم ٹوپک فار ڈسکشن یز امپورٹنس آف مائٹوسس پیچھے ہم نے دو ٹوپک ڈسکس کیئے ایک ہم نے ڈسکس کیا انٹرفیرز اینڈ مائٹوسس امپورٹن ٹوپک ہے اس چپٹر میں سے لانگ پسٹن نہیں آتا لیکن سکیم کے حوالے اس میں سے شارٹ پسٹن آتے ہیں ہم شکوز آتے ہیں آج ہم امپورٹنٹ اسکس کریں گے اور اس کے علاوہ امپورٹنس مائٹوسس کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ سیل جو ہے وہ انڈ دویجن شوک کرتے ہیں جس میں کینسر، ٹیومر، بینائیڈ ٹیومر، ملیکنٹ ٹیومر، میٹا سٹیسس اور کینسر سیل نارمل سیل سے کیسے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ ہم بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے امپورٹنس ہم ڈسکس کرتے ہیں مائٹوسس کو ہم نے پڑھا تھا کہ جو پیرنٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں پہلے امپورٹنس ہم نہ ٹیومر اور ٹیومر د پہتے ہیں کھروموس ہمت کی ضداد ہے وہ بھی سین رہتے ہیں زیادہ میں ٹیومرumpونٹ ٹیومی کی ضداد ہے پہلے امپورٹنس کے اندر بھی since 46zte ہے سب سے پہلے امپورٹنس ہے یہ موضیل کا مرعل ہے یہ قدرت کا عجوبہ ہے کے ہیں altribling عضا کے اندر م جب سے مائٹوسس کی ہماری باٹی کے اندر چوبی سکینٹے ہر وقت مائٹوسس ہو رہی ہوتی ہیں ہماری باٹی میں سیلپ بنتے ہیں اور سیلپ جو ایپا ڈیٹ ہو جاتی ہیں اور پھر بنتے ہیں اس کے اندر مائٹوسس ہوتی ہے اور وقتر پہ وقتن ہوتی رہتی ہے اس میں پیرنٹ سیلپ ہوتی ہیں تو اسے ڈاٹر سیلپ بنتے ہیں اور پروموسوم کی قداد سین رہتی ہے اس سے پہلے لیگ باٹنس ہیں کونسٹن نمبر آف پروموسومس تو یہ سب سے بڑا قدرت کا ماربل قدرت کا جوبہ کے کونسٹن نمبر آف پروموسومس اس میں جو پروموسومس کی تعداد ہے وہ سین رہتی ہے اگر زیادہ ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے کینسر، کیومر، بینایٹ ٹومر ہم یہ بسکس کر لیں گے اس سے لبا کنبر پیشن آف جینو ٹائپ جینو ٹائپ کے کریں ہم بات کرتے ہیں جینو ٹائپ کمبینیشن آف جینز کو کہتے ہیں جینوم جینوم ہم کہتے ہیں کہ آل آف جینز جینز ہیں کنزرویشن آف جینز جینو ٹائپ کے پر کیامل پر جو سیلڈ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں جو ایک سیلڈ ڈو سے دو سے تین جید دیکھیں یہ ایک ٹاٹرس ہے یہ آگے پھر ڈوائیڈ ہو جائے ہیں پھر آگے ڈوائیڈ ہو گئے اس طرح ہی ڈوائیڈ دو سے تین چار پانچ اس کے بعد آٹھ آٹھ سے آہ بارہ او بتتیس چون چونسٹ جینس کو محفوظ کیا جارہا ہے اس کو کنزرب کیا جارہا ہے پہلی ایک کونسٹنٹ نمبر آف کروماسوم ہیں کروماسوم ہے ہمی رہتے ہیں کے لیے جینس کے لیے جینس کو محفوظ کیا جارہا ہے اس کا علاوہ ویجیٹیو پروپیکیشن ہم کسی کہتے ہیں۔ کیونک ہم کلمکاری کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی بھی ٹشو یا کسی بھی سیل لےتے ہیں اسے ویڈیٹیٹیو پروپیگیشن ہم کرتے ہیں یعنی کوئی بھی آرگریزم یعنی اگر ہم پلانٹس کی بات کرتے تو پلانٹس میں گرافٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم گلاب کی ایک ایسیمپل لیتے ہیں اس کی ایک سٹیم جو ہم کاٹ کر لگا دکتے ہیں اسے ایک مطعمل پلانٹ بن جاتا ہے تو یہ ویڈیٹیو پروپیگیشن ہے تو ان کے اندر بھی مائٹوسس ہوتی ہے اور مائٹوسس سے سیلف ڈیوائیڈ دکتے ہیں اور ایک نیا پلانٹ بن جاتا ہے جیسے میں نے گلاب کی ایک ایسیم گلاب کے سامنے روزہ انٹی کا جو اس کا سینٹیٹیو پروپیگیشن ہوتی ہے تو یہ ویڈیٹیو پروپیگیشن ہوتی ہے ایک سٹیم لگاتے اسے ایک نیا پلانٹس بن جاتا ہے اس میں سیلڈ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں مائٹوسس سے اس کا ایک گروتھ انڈ ڈیویلپنٹ جیسے کی ایک ایک سپرم گلتے ہیں اسی نیا پلانٹس مائٹوسس یہ مکمل اورگنیزم جیسے پہلے اورگنیزم بنتا ہے وہ مائٹروسس سے بنتا ہے اس سے پہلے میوسسس ہوتی ہے میوسسس کے گروسس سے گزر کے دائیگورٹ دائیگورٹس کے آگے پھر گروس ہوتی جاتی ہے گروس ہونے کے ساتھ ساتھ کے لئے مکمل اورگنیزم پہلا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی جو سرڈ ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ مائٹروسس سے کرتے ہیں اس کا ری جنریشن ایڈ ہیلنگ ہے ہیلنگی جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی واؤنڈ کوئی بھی زخم میں لگ جاتا ہے وہ ہیلنگی تو واؤنڈ جو زخم لگتا ہے وہ جو زخم ہوتا ہے اس کے اوپر تو سرڈ ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ مائٹروسس سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ری جنریشن بھی جب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے سیلز ہیں ہمارے پر ری جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی اضافہ اگزمپلیں سٹار پشتی ہیں تو اس کے بعد ہم کٹ دیں تو اس میں سے ری جنریشن ہو جات ری جنریٹ کر سکتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اور دوبارہ پھر وہ اپنے بازو کو مکمل کر لیتا ہے دوبارہ پھر اس پر بازو آ جاتے ہیں اگر ہم بازو کاٹ بھی دیتے ہیں تو ہماری پونٹک اندر کی ری جنریشن ہوتی ہے وہ کونٹ سے ہیں وہ ہمارا لیبر ہے لیبر کو کاٹ کے اگر ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں تو آپ کا لیبر دوبارہ پھر ری جنریٹ کر کے اپنا سائز مکمل کر لیتا ہے تو یہ اے بھی کی مائٹروسس سے کھوتا ہے اس کا دابتی چیز ہے ٹیشو کلچر ا اور کلونی کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹیشو کلچر یہ ایک جدید پھٹی ہے ٹیشو کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹیشو کلچر آپ اپنے پہلے پہلے گرافٹنگ گلیمکاری ہے اس کے علاوہ باہر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک پیشو پلانٹ کا ایک پیشو ہم لے رہتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی پلانٹ اس کی آخری سی پشی دنیا سے ختم ہو رہی ہے آپ کیا آپ کے ذہن کے اندر آیا ہے کہ یہ پلانٹ اس دنیا سے ختم نہ ہو جائے ہے بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا اہم ہے ہمارے ایک زدگی کے لئے اگر وہ فتم ہو گیا تو یہ چیز دوبارہ ہمیں نہیں ملے گی اس پلانٹس کی ہم ملٹیپل خوپی بنا سکتے ہیں اسے کیا ہم اس کا ٹیشو لیتے ہیں ایک پیٹری ٹیش کے اندر اس کو گروہ کرواتے ہیں اسے پھر ایک سیل ڈیبائیڈ کرتے ہیں مائٹ بانس سے اور ایک ماس آف سیل بنتا ہے ڈیفرینشیٹڈ ماس آف سیل بنتا ہے اس کو ہم کیلس کہتے ہیں بہترینشیٹڈ ماس آف سیل کو دیفرینشیٹڈ ماس آف سیل کی پیٹری ٹیشیٹڈ میں نے کہا کچھ سیلز ایسی ہوگی کو روٹس بنا دیں کچھ ایسے سٹیم بنا دیں کچھ لیپس بنا دیں اس طرح کہ وہ پلانٹس بنا دیاتا ہے اس طرح پلانٹس بنا دیاتا ہے اس طرح یہ ٹیشو فلتر نہیں اگر آپ نے اگر ہم بات کرتے ہیں کبھند کاریوز ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک اور پلانٹ تھی دوسرے پلانٹ پر اس کی سٹیم لگا اس کے علاقہ کلوننگ ہے کلوننگ ہم اینیملز کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کچھ ایسے اورگنیزم پوری دنیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اندینجس ایفیشیت ہیں یہ دنیا سے ستم ہو جائیں گے اگر وہ دنیا سے ستم ہو جائیں گی تو پھر ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کی پھر ہم ورٹیکل کافی بنا سکتے ہیں اس کی ایک سل کو لے کے ہم اس کی ورٹیکل کافی بنا سکتے ہیں تو یہ کلوننگ ہے لیکن ایتی گلے ایک اچھکی لیے اگر آپ دیکھیں کہ ہومن کی کلون نہیں بنای جا سکتے کیونکہ ہومن کو مرورت ہے کیونکہ ہومن کی کلون نہیں بنای جا سکتے کیونکہ تیراریزم یا دوسری چیزیں خاملے آ جاتی ہیں کیونکہ انسان کی کلون نہیں بنایا سکتے باکی اورگنیزم ہے جسکی شیف پہلا جو کلون بنائے گا شیف کم برمان میں فسک شر کے اندر آپ نے ڈسکس کیا ہوا ہے پہلا کلون بنایا گیا تھا کلوننگ کلونگ ہے، ریجبریشن ہے، گروہ ہے، ڈیویٹمنٹ ہے، ویلیڈیٹیو پروفیگیشن ہے، کم در بھی چنگی ہوتا ہے، اگر کونس اور نمبر آف کرومسومس ہے تو یہ بہت امپورٹنس ہیں، اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بعض اوقات جینز ہوتے ہیں وہ اپنا فنکشن پر فورم کرنا بند کر دیتے ہیں وہی تو جینز ہوتے ہیں وہ ہی ہماری پورٹی کو ہماری سیلز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ جینز ڈیفیکٹی ہو جائیں تو سیلز بھی ڈیفیکٹی ہو جاتے ہیں اور سیلز جو ہے وہ انڈیفرینشیٹیڈ، جو ہے وہ کی انڈیفرینشیٹیڈ ماس آف سیل کی طرح ڈیوائیڈ مصروح کر دیتے ہیں اور کیوں من بن جاتا ہے اور سوال کی طرح سے ہم کہتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انسر کیسے بنتا ہے انسر تب بنتا ہے جب انکنٹرولڈ سیلٹ بھیجم ہو جاتے ہیں انسان کے طور پر ایک ماند ایک زخم لگا اور زخم کے اوپر ہزار سیل چاہیے تھے ڈیوائیڈ مانے کے لیے اس کو ہیل آپ کرنے کے لیے بان اگلی ترمہ آپ پر دو ہزار سیل ڈیوائیڈ ہو جائیں کہ وہ پر کینسر بن جائے گا وہ سوال ہی بن جائے گا تو کینسر ہم کسے کہتے ہیں انکنٹرولڈ سیلٹ بھیجم کو کہتے ہیں انکنٹرولڈ سیلٹ بھیجم کو کہتے ہیں اس کے پاس تیومر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمپورٹنٹ شارٹ پرسن ہے what is a human and right it's types undifferentiated mass of cells undifferentiated mass of cells کم تیومر undifferentiated میں نے کہا کہ یہ undifferentiated ہوتا ہے differentiated ہوتا ہے اور یہ undifferentiated differentiated mass of cells ہم کہتے ہیں اور یہ جو ڈیفرنشیٹڈ ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ cells جنہوں نے eyes کو بنانا ہے جنہوں نے کار کو بنانا ہے جنہوں نے زبان کو بنانا ہے یہ ڈیفرنشیٹ undifferentiated وہ self-divided ملنشور ہوتا ہے وہ self-divided ہوتا ہوتا ہی رہتے ہیں اور وہ کیا بناتے ہیں mass of cells کم تیومر کہتے ہیں جس کو اسولی کی عام دبان کرتے ہیں اب جب تیومر ہیں یہ دو طرح کہیں ایک benign tumor ہے اور ایک ہے میلگنن Tumers benign tumor ہوتا ہے وہ localized ہوتا ہے localized کا مطلب ہے کہ وہ cells divided کرتے ہیں ان طرح کہ یہ cell ہے جسے divide کرنا شروع کیا ہے divide کر رہا ہے divide کرنا شروع کیا ہے اور یہ ایک جگہ پہ تو localized ہوتے ہیں اور یہ less lethal اتنے خطرناک نہیں ہوتے کیونکہ جس جگہ پہ مہنگئے اس جگہ پہ رہیں گے آگے وہ خطرانی کریں پہلے گئے لیکن یہ malignant tumor ہے یہ de localized ہوتے ہیں اور separate to near the issues اور blood کے لیے گئے پہ پوری بوٹی کے اندر پھیل جاتے ہیں اور یہ خطرناک ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اگر اس کا علاج نہیں کرواتے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں اور پوری بوٹی کے اندر پھیل جائے تو death کے chances بہت سے پہل جائے ہیں متاسٹسزم کہتے ہیں very important definition ہر دفعہ کسی نے کسی بوٹی اندر پھل جاتے ہیں یہ متاسٹسزم متاسٹسزم کہتے ہیں کہ جو جو cancer cells ہوتے ہیں اگر ایک جگہ پہ cancer cells موجود ہیں وہ دوسرے tissues کے لیے آپ یہ affect کرتے ہیں بلٹ کے لیے پوری بوٹی میں پھیل جاتے ہیں تو اس کو میاں بہتے ہیں متاسٹسزم کہتے ہیں اس کی definition پک کے اندر پھوک کو نہیں لکھتے ہیں لیکن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں the development of scandering relegnant growth at distance from the primary side of the cancers یعنی وہ cancer ہوتا ہے پوری بوٹی کرتے پھیل جاتا ہے اور اس کو لیکنے تیومر کو متاسٹسزم بھی کہہ سکتے ہیں متاسٹسزم اندر کیا ہوتا ہے کہ اندر کیا ہوتا ہے کہ can serious health ہیں آپ نے آگے boosted tissues کو بھی نقصان کرتے ہیں تو یہ جو cancer ہے tumor ہے بہت امپورٹن شارٹ برسن ہے کیا ہوتا ہے متاسٹسزم الہندہ سے شارٹ برسن آتا ہے بہت امپورٹن ہے اسے لگا ہم ایک شارٹ برسن لسکتے ہیں تیومر کیا ہوتا ہے نمیہ کینسر سیلز کو نمیہ اس کو ڈیفرنٹ کریں گے مثال کے لئے جو cancerous health ہوتا ہے 3-20 mutations اگر 3-20 ڈیوٹیشن ڈیوٹیشن کہتے ہیں اگر ہمارے جینز کے اندر چین جا رہا ہے اگر جینز کے اندر چین جا جائے وہ ڈیفٹیو ہو جاتی ہے اگر وہ جینز سیلز کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتی تو سیل جو ہے وہ ڈیفرینشیٹڈ ماس سیلز کی طرح جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اتنا ڈیوائیڈ ہوتا ہے کہ وہ سولیہ مل جاتی کینسر مل جاتی ہے اس کے علاوہ ہائی اپنیفرینشن ریٹس لاحق ہے کہ جیاب جینز ہی ڈیفیکٹیو ہو گیا تو وہ جینز کنٹرول لکھنے کے سیلز کو ڈیوائیڈ ہوتے رہیں گے ماتیز جانسٹر اس طرح کو ڈیوائیڈ ہوتے رہیں گے اس کو ہائی اپنیفرینشن ریٹس ہیڈیوائیڈ ہوتے رہیں گے جیسے کہ یہ ایک ڈالپرسل ہے اس کے علاوہ جو کینسیزیس چیلز ہے اس کی ارگولر شیپ ہوتی ہے اس کی ارگولر شیپ ہوتی ہے اس کی نیوکلیس بھی دراتہ بڑا ہوتا ہے اس کا پرومینیٹ نیوکلی علیہ ہوتا ہے کیسے کہ ہم ڈیفرینٹ کریں کہ 3x20 پوٹی شیپ ہوتی ہے اس کی سیلز میں اس کا ہائی پولیفریشن ریٹ ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ کرنا چکے کچھ کر دے بہتی چونسٹ ہوتے ہیں ہائی نیوکلیس سے سپس ہائٹ اپلاٹ کی ریشو اس کا نوکلس بھی بڑا ہوتا ہے یہ ریکلل شیپ ہوتی ہی سیلس کی اور یہ سیلس نے بڑی تیزی کے ساتھ ڈبائیٹ کلا ہوتا ہوتا ہے اور اس کا نوکلی ہوتا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہماری ویڈیو کا ایک تتام ہوتا ہے امپورڈنس بہت شارٹ پوشن کے حوالے سے اور ایک شارٹ پوشن ہے تیومر اور اس کی ٹائپس اور میٹا سٹسلس ہے ہاو کینسیلس سیل تائپ پر فرم نورمل سیلس تو اس چینل کو سبسکرائب کرویں گے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کا باعث آنی پہنچ سکے ہوگی آتا ہے